السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ کنٹینر جی ہوا میں اڑ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ایسی عبرت ناک شکیست ہو چکی ہے اور تاریخ کا مشکل ترین جلسہ پی ٹی آئی نے جو رنگ جمع دیا ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ یہ مان لے کہ وہ ہار چکے ہیں وہ یہ مان لے کہ اڈیالہ والا جی چکا ہے قیدی آٹھ سو چار نہتا ہے اور وہ جیل کی اندر ہے ڈیکسل کی اندر ہے اس کے باوجود اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے یہ مان لے بلکہ ماننے سے پہلے اپنے مشیروں کو چھتر مارے وہ جو آپ کے مشیر ہیں نا جو آپ کو مشورہ دیتی ہیں کہ سر یہ 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 کر دیں تو پھر دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جلسہ کر کے دکھاتا ہے پہلے تو وہ جو تھے نا جو برطانیہ سے امپورٹ کیے گئے تھے جنہوں نے کہا تھا پارٹی توڑ دو خان کو گرفتار کر لو انتخابی نشان بھی چھین لو ہاتھ پیر ان کے بان دو اور پھر دیکھو اور باقی تیاری پوری ہے شروانی پہلے ہی سلوائی ہوئی ہے وزیراعظم بننے کے لیے میں آ رہا ہوں تو خالی اس کو یہ بچت ہوئی کہ اس نے منارے پاکستان کھڑیوں کے کبوتر اڑائے اس کے علاوہ اس کو ایک ٹکے کی بچت نہیں ہوئی اور پاکستانیوں نے نہتے اور بند بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جیت کر دکھایا اور پھر فارم سنتالیس والے ڈراما کرنا پڑا اب آج کا جلسہ آج کے جلسے کے اندر کونسا راستہ ہے مجھے بتائیں جو کھلا ہوگا ہے اسلام آباد کی موٹر وے تک کو بند کیا گیا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے جیو نیوز نے یہ ریپورٹ کیا ہے کلر کہار کے مقام سے بلکسر کے مقام سے نیلا دولہ کے مقام سے موٹر وے کی انٹرچینجیں بند کیوئیں آپ لاہور کی طرف جا سکتے ہیں اسلام آباد کی طرف آ نہیں سکتے ہیں اسلام آباد کا جناہ آبینیو اسلام آباد کا ایون بارہ کو اور بارہ کو سے آپ مری کی طرف جائیں بہت آگے ایک علاقہ تھا سترہ میر سترہ میر تک کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے وہ کھناپل بھی بند اور آپ کا فیض آباد بھی بند تمام ایون جس جگہ پہ جلسہ ہو رہا ہے نا سنگ جانی سنگ جانی والا راستہ بھی بند اور پھر وہاں ٹیکسلا سے سنگ جانی کی طرف آنے والا راستہ بھی بند تمام راستے بند کنٹینر ستان بنا ہوا اچھا یہی یہاں پر صرف بات رکھتی نہیں ہے کھانا پینا بھی بند پانی بھی بند یعنی پابندی لگا دی گئی خبردار اگر کوئی ہوتیل کھلا ہوا خبردار اگر کوئی پانی والی کولڈ رنک والی دکان کھلی ہوئی ہوئی پابندی لگا دی خبردار کوئی پہلے نہ آ پائیں اگر پہلے آیا خبردار کوئی ریسٹ ہاؤس نہ کھلا ہوا ہو ساری بابندیوں تمام راستے بند مقصر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ 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 تمام ساری سڑکے بند تمام راستے بند گرفتاریاں گرفتاریاں کسی طرف سے بھی آپ آ نہیں سکتے نہ آپ لاہور کی طرف سے نہ آپ اسلام آباد کے اندر سے نہ آپ کے پیکے کی طرف سے پانی آپ کو نہیں ملے گا بھوکا اور پیاسا آپ کو رہنا پڑے گا اس کے بعد یہ ساری چیزیں تو بند ہوگی نا اس کے بعد ہوتا ہے ایک چیز جیسے کہتے خوف ڈر پینک کریٹ کر دو کوئی جائی نہ جلسے گاہ کھیل دا ڈر پھیلا دو اچھا وہ ڈر بھی پھیلا دیا گیا خبر میں اور یہ خبر بھی کوئی افواہ نہیں ہے یہ ترجمان اسلام آباد پولیس کی جو پریس ڈیز ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھنے لگا ہو اسلام آباد میں موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال کے سلسلے میں ہائی الیٹ چل رہا تھا اجتماعات میں دشتگردی کے خطرے کے پیش نظر سرچ اپریشن کیے جا رہے تھے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اضافی نفری تائنات تھی سیکیورٹی کو موثر بنانے کے لیے سنگ جانی میں سرچ اپریشن کیا جا رہا تھا اپریشن کے دوران ایک مشکوک بیگ برامد ہوا مشکوک بیگ میں تباہی کی آلات خطرنا خطیار مل گئے ہیں جناب ہینڈ گرنیڈ یہ کیا ہے ڈیٹو ڈیٹونیٹرز یہ بھی کوئی اصلاح ہوتا ہے بارودی مواد دیگر چیزیں برامد ہوئی ہیں اچھا موثر سیکیورٹی کی بدولت اسلام آباد کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کے بم ڈسپوسل سکوار نے اس بارودی مواد کو گیر موثر بنا دیا ہے پولیس نے فوری طور پر علاقے کو کارڈ ناف کر دیا ہے اور شہر میں ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مزید سرچ اپریشن جاری گیا ہے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی ہے شہریوں سے گزارش چیکنگ کے دوران پولیس کے ساتھ تعاون کریں شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی طلاع پکار ون فائی پر دیں یہ سب کچھ بھی کر کے دیکھ لیا لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور پھر آپ کا میڈیا دیکھئے یہ ساری چیزوں کی پھر ایک ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑا ایوٹ ہے بہت بڑا ایوٹ ہے یعنی چینلوں کی ٹی آر پی آپ نے نہیں دکھانا خبردار اگر جلسے کے حوالے سے خبر چلی ادھر سے نو لیگ والے پریس کانسل کر رہے ہیں دیکھو آپ کو اجازت ملی ہے نا آپ کو اجازت ملی ہے نا آپ کے راستے میں کوئی ریکافٹ نہیں ہے نا اب کر کے دکھاؤ جلسہ اب کر کے تاثر یہ کریئر کیا گیا ہر چیز کھلی ہوئی ہے آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے کرو آپ جلسہ ہاتھ پاؤں باندھ کی آٹھ فروری کی طرح کہا گیا ٹی وی چینل میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا اس کے باوجود قیدی آٹھ سو چار جز گیا اور کیا مناظر ہیں زرتاج گل پہنچتی ہیں اور کیا بہادر خاتون ہیں لوگوں نے ہاتھوں سے تنوں کے حساب سے بزنی ہوتا ہے کنٹینر لوگوں نے بڑی تار آزم ہے کیونکہ لوگ تھے کسی مشینری بلڈوزر کرینے نہیں وہ کے پی کے والے استعمال کریں گے گنڈا پور استعمال کرے گا لوگوں نے ہاتھوں کے ساتھ دھکا لگا آکے کنٹینر اڑا دی یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں کوئی ساؤتھ انڈین مووی نہیں چال رہی کہ ہیرو ایک مکہ ہمارے اور کنٹینر اڑ جائے نہیں اوریجنل میں لوگ آئے دھکے ہمارے کنٹینر اڑا کے پیچھے پھینکتے ہیں اور اسی طرح سے جو انٹری ہوئی ہے شیر افضل مروت کی وہ بھی کیا انٹری شیر افضل مروت پہلے بھی سٹائل میں آتا ہے تو وہ بھی کنٹینر اڑاتا ہوا اور کافٹیں اڑاتا ہوا پہنچکی ہے اب بھاری ہے گنڈا پور کی گنڈا پور کا کنٹینر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے سوابی کے مقام پر اور ابھی اسے جلسہ گھا بھار چکی ہے اور لوگ ہی لوگ ہیں روستے بند ہیں پھر بھی لوگ پیدل لوگ ایسے ایک جذبہ ہے جیسے آپ نے وہ ٹھان لی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو اس ریاست کو بتانا ہے کہ ہم کون ہیں ہم اس ملک کے مالک ہیں اور تمہاری کنٹینر تمہاری نکافٹیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو ابھی آنے ہیں اکی پی کے والے ابھی گنڈا پور نے آنے ہیں اس سے پہلے کہ یہ صورتحال ہے تو لہٰذا اب مان لیجئے مان لیجئے چھتر مارے ہیں اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ 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 کر دیں اتنا آپ خوف پھیلا دیں اتنے کنٹینر بند کر دیں پانی بند کر دیں کھانا بند کر دیں انٹرنیٹ بند کر دیں انٹرنیٹ بھی بند ہے پورے ملک میں بھی انٹرنیٹ آج ڈاؤن ہے لیکن وہاں پہ سپیشلی بند ہے خبر نہ چلنے دیں خوف پھیلا دیں لیکن لوگ زدی ہیں پاکستان کے جب مریم نوہ آج مریم رغزیم نے پریس کانفرس کی نا اس میں بخاری نے کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کر کے دکھاؤ ہر چیز کلویے کر کے دکھاؤ پھر نہ رونا تو لوگوں نے اس کو سیریس دیا اور لوگوں نے کر کے دکھا دیا اچھا ساتھ ہی ساتھ ہیں بیلسٹرک گوھر کی جانب سے اپیر کی گئی ہے کہ انسان کے بچے بنیں ہمیں جلسہ کرنے دیں راستے بند ہیں پولیس نناکے لگائے ہوئے ہیں میری صاحب سے درخواست ہے پورا من طریقے سے جلسہ ہونے دیں نہ دھرنا ہوگا نہ لانگ مارچ ہوگا جلسہ اقتطاہ پر منتشر ہو جائے گا تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں کرنے دیں اس کے علاوہ گریفتاریاں بھی ہو رہی ہیں کروڑ لال ایسن سے پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ایچ چودری اتر مقبول ساتھیوں سمیت گریفتار تو لہٰذا گریفتاری بھی ہو رہی ہے اور سنگ جانی جلسہ گاس مشکوک شخص گریفتار نامعلوم مقام پر منتقے تو وہ میں نے ایک قانق گریفتاریاں پینے خوف افوائیں وہ والا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے تو یہ ساری اور ساتھ میں ساتھ میں بڑی مشکل میں پھسی ہوئی ہیں اس وقت گریدہ فاروقی اور خاص پر اسٹیبلشن کے تمام ٹاوٹ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جلسے کو بتانے ابھی سنتانے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے گریدہ فاروقی لکھتی ہیں پی ٹی آئی کے سنگ جانی جلسے کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فیک تصاویر ویڈیوز کا بازار سوشل میڈیا پر گرم ہے پرانی تصاویر ویڈیوز لگا کر دکھایا جا رہا ہے کتنے لوگ نکل آئے حالانکہ اس وقت تا کی حقیقت یہ ہے کہ پنجاب سے جلسے کے لیے آنے والی سڑکیں سمسان ہیں خیبر پکتونخواہ سے بھی چاند ایک کافلے نکلے ہیں اسلام آباد پنڈی سے لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں جلسے میں شرکت کا اسلام آباد پنڈی کا سنڈے موڈ ہے اور جلسہ گاہ میں بھی اکہ دکہ لوگ اس وقت تک موجود ہیں جبکہ جلسہ کا مقررہ وقت شام چار سے ساتھ بجتہ کا ہے وہ اتنے بی بی لوگ تو رات کب پہنچ گئے تھے جتنے بڑے بڑے جلسوں میں نہیں پہنچ باتے اچھا گریدہ فاروقی سخت ڈیوٹی ہر پانچ مٹ بعد ایسے گولی کی طرح ایٹم بم کی طرح ٹویٹ آ رہا ہے ریدہ کہتی ہیں پی ٹی آئی سنگ جانی جلسہ گاہ میں اس وقت تک صرف دو کافلے وہ بھی صرف قیبر پکتونخواہ سے پہنچے ہیں ایک مینا خان کا کافلہ اور ایک دوسرا کافلہ دوسرا گھونسا اگر آپ کتنی معلومات ہیں تو پنجاب سے کوئی مجمع فی الحال جلسہ گاہ نہیں پہنچا جلسہ گاہ میں اس وقت تک محض چند سو لوگ ہی موجود ہیں جلسہ گاہ میں کارکنان سے زیادہ سرکاری سیکیورٹی ہلکار موجود ہیں جلسہ گاہ کی جانب سے مقررہ وقت کہتی ہیں کہ وہاں پہ صرف سیکیورٹی والے ہیں اور اس کے علاوہ تو کوئی لوگ نہیں ہے بہرحال فوٹیج میں نے آپ کے سامنے رکھی کلیپس کچھ آپ کے سامنے رکھیں کنٹینر کنٹینر چنٹینر یہ رکافٹیں کارکنوں کے سامنے کوئی نہیں ہے ابھی گنڈاپور مشینری لے کے آ رہا ہے گنڈاپور آپ نے ساتھ ریسکیو والے بھی لے کے آ رہا ہے کرینیں بھی لے کے آ رہا ہے بلڈوزر بھی لے کے آ رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑا کافلے بھی لے کر آ رہا ہے جو کہ کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں سنجانی کے مقام پر تمام رکافٹیں اڑاتے ہوئے یہ میں نے وہ تمام صورتحال آپ کو بیان کر جو ابھی تک ہو چکا ہے تو لہٰذا جی ایچ کیو کے اندر بیٹھے ہوئے دانشوار یا پھر اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے اعلیٰ ویجن رکھنے والے لوگ ابھی بھی باگتا ہے جائیں اڈیالا جیل خان کے پاؤں پڑھیں اسے معافی مانگیں اور صلح صفائی کریں اور آپ ہار چکے ہیں وہ قیدی نمبر 804 جیت چکا ہے اور آپ اس جنم کے اندر تو اس سے نہیں جی سکتے اس جنم کے اندر آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے پاکستان صدق